تو آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں حضرت باریزید مستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگ یہ شاید پہلی مرتبہ نام سن رہے ہو یا کچھ نے سنا ہوگا لیکن وہ سمجھ نہیں رہے کہ ان کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے میں بتاتا ہوں کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ چودہ شہرات و عظم کو آپ کا یومِ مثال ہے اب دو باتیں مل گئی شب برات بھی ہے آپ دوست دی رہے ہیں ولیوں کے دامن میں ولیوں کے دامن میں ہم چھپا کر چھپا رہے ہیں آپ کو لپڑ جائیں تو انشاء اللہ انشاء اللہ پھر یہ رات ہمارے لئے بائی سے مرکت ہو جائے گی سنیں ہم ذکر اس لیے کر رہے ہیں سسنی کا ان کا مقابل مرتبہ کتنا کنندبالہ ہے حضور سلطان الاولیاء فخر الاولیاء خطب الاختاب فخر پاکستان حسنی حسینی سید مرے دلوں پر چین حضور داتا گن بخش رضی اللہ تعالیٰ گنج بخش اے زیانت مدبر اے جو نے خدا ناکسارا پیرے کامل کاملہ 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 خادر 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 کوئیٹوں تین چیستیاں جو میری کہہ گئے ہیں یہ حضور کی کیا ہے میں چاریس دن یہاں بیکھا ہوں مجھے کیا ملا ایک ہی بسرے میں ایک ہی شیئر میں بتاکے ہیں گنج بخش فیضے آدم مدھرے دورے خدا ناکسارا پیرے کامل کاملہ 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 وہ اتنا بڑا پیر ہے اتنا بڑا پیر ہے کہ پیروں کا بھی ایک پیر ہے وہ کہتا ہے کہ میری ایک قرآنی منظر حق نہیں ہو رہی تھی تو میں نے سفر کلاب استان کا پہنچا آگر دے با یدی مستانی کی پیزاد پہ وہاں جا کے میں نے چلا کیا وہاں پہ میں نے چلا کیا وہ خادہ خازگاہ آئیں وہ داتا کی چوکٹ پہ چلا کریں داتا ری حج میری چاہیں سلطان الارپیر آگر دید مستانی کی چوکٹ پہ کہا میں نے یہاں پہ چلا کیا اور میرے روحانی مندل جائے ہوگے تو ہم کیوں نہ ذکر کریں وہ شستی کا جس کا ذکر داتا سال کر رہے ہیں اب بتائیں کتنے بڑے وہ امام ہوں گے کتنے بڑے وہ شیخ ہوں گے جن کا ذکر داتا سال کر رہے ہیں آگے سنو پھر داتا سال نے کشفن وادیوں میں تذکرہ کیا آپ کا تذکرہ کیا فضائر لکھے مناخب لکھے ان فضائر و مناخب میں کوئی جملہ لکھا کن کے حوالے سے داتا سال نے اپنے شیخ کے حوالے سے جس سلسلے میں داتا سال بیعت ہے نا جنیدی یا سلسلہ حضرت جنید بغدادی داتا سال کے پیر میں کہیے سبانا جس سلسلے میں داتا سال بیعت ہے اس سلسلے کہ آگال حضرت جنید بغدادی رہنامہ سے ہونا ہے حضرت جنید بغدادی داتا سال کے پیروں میں نامات ہے ان کا ہوا کا داتا سال کے کشف المہجوب میں لکھا ہے کیا لکھا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رہنامہ سے پوچھا گیا کہ حضرت بارید مستانی آہم کا پاکم اور مرتبہ کیا ہے تو حضرت جنید بغدادی آہم نے لگتھولے اور جملہ دیا وہ جنید بغدادی سال نے کشف المہجوب میں لکھا وہ فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ حضرت بارید مستانی ہماری جماعت میں یعنی صوفیاء کی جماعت میں ولیوں کی جماعت میں وہ مقام رکھتے ہیں وہ مقام رکھتے ہیں توہ جو کی تھی ہے جنید بغدادی کہہ رہے ہیں داتا سال لکھ رہے ہیں کینی کے بارے میں حضرت بارید مستانی کے بارے میں جنید بغدادی کہتے ہیں ہماری جماعت میں صوفیاء کے جماعت میں حضرت بارید مستانی کا مقام وہ ہے جو فرشتوں میں جبریلِ حمیقہ ہے جو مقام فرشتوں میں جبریل ایمیر کا ہے کروڑوں فرشتوں کا سردار ہے جبریل ایمیر اور اس کی پرواز کا عالم کیا ہے یہ تو آپ نے سوائیں گے جبریل ایمیر کی طاقت کیا ہے پرواز کیا ہے شان کیا ہے چھے سو پاؤں کا مالک ہے حضور فرماتے ایک پر کھولے شرکتہ مرد دھام کے رکھ دے چھوڑی گلے تک آئی نہیں تھی چھوڑی گلے تک آئی نہیں تھی اچانک وہ کو بھا جبریل جینا کے دلیل کہا جبریل چھوڑی اسماعیل کے گلے تک پہنچنے سے پہلے جنت جاؤ اور دھمپا لو میرے اسماعیل کو اٹھاؤ اور دھمپا رکھ دو روایت بتاتی ہے سات سمندروں سات آسمان مطار جنت جبریل سدرہ سے جنت جنت سے دھمپا لائے حضرت عبراہیل چھوڑی لارہے ہیں حضرت اسماعیل کے گلے کی طرف چھوڑی آ رہی ہے ابھی چھوڑی پانچنے تھی جبریل دھمپا نے کیا گئے غزوہِ قوہد میں حضور کے تندان مبارک شہید ہوئے حضور کا وہ خون وَيُطَرْهِ أَقُمْ تَبْقِیَا اللہ آپ کے تحر مبارک سے نکلا زمین کی طرف جاہا تھا حکم واجبی جینا پہ جرے جنت جاؤ ترشت لو یہ خون زمین پہ نہ جائے ابھی خون تحر مبارک سے زمین کی طرف تشریف لا رہا تھا کہ جبریل سات آسمان پہ پار تحرے پوپا سے گئے اللہ اللہ یہ جبریل کا آپ کو دیکھتا ہے ظالموں نے اللہ دیکھیں حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالنا چاہا اور مجھنید بھی رکھ کے آگ میں ڈالا جنعین غست میں آگ کی سوالی آگ کے سینٹر پہ پہنچی ظالموں نے پیچھے سے رسی کو کاٹ دیا وقت کتنا لگے گا لیکن رب نے جبریل کو جبریل جلدی جا میرے خلیل کے آگ میں جانے سے پہلے پہلے پر مارکہ آگ کو کٹا کر دیں جبریل اللہ حضرت ابراہیم حبی علیہ السلام آگ میں تشریف لائے نہیں تھے کہ جبریل پہلے آ گیا پر مارکہ آگ کو کلزار بنا دیا یہ طاقت رکھتے جبیلی رہو گی رکھئیے سبحانہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا جا رہا ہے آپ بیچے تشریف لے کے جارے اے میں رسی کو کاٹ دیا خوش قسمت ہو لیکن آپ سنر رہے ہیں زبان اللہ کا رہے ہیں برنا وہ کنے یہ کیسے ہو سکتا ہے عقل نہیں ماندی ان کی پتہ نہیں عقل کیسی خیرون وادی عقل ہے تو اب امان ہی نہیں رہی لیکن میرے امام نے کہا خیرت سے کہہ دو سر جھکا لے خیرت سے کہہ دو سر جھکا لے سر جھکا لے سر سمیے تمہاری تمہاری عقل نے سر جھکا لیا گوارے کو رسی تاکری گئی ہے اب مجھے بتائیں کتنا ٹائم لگے گا لیکن جبریل کو اگم ہوا جبریل جلدی کا رہی تخت لے جا میرا بیانہ یوسف پانی میں جانے سے تھیلے ابھی پانی میں تشریف لائے نہیں تھے کہ جبریل تخت جنہ سے لے کہ آ رہے تھے سراد اللہ اتنی تاکت جبریل کی اتنی تاکت جبریل کی با جبریل بڑی تاکت رکھتا ہے بڑی شان ہے سلام ہے اس شان کو سلام ہے لیکن حیرانی ہے شبِ محراج یہی کھڑا ہے آپ بانے حضور کی غلامی میں کھڑا ہے حضور کی غلامی میں کھڑا ہے جبریل میں سنکت الملائکہ اتنی تاکت رکھنے والا تو یہاں حضرت جنہید مغدادی کہتے ہیں کہ آپ پوچھتے ہو کہ با یعظیم مستانی کیا ہے فرمایا صوفیاء کی جماعت میں وہ مقام رکھتے ہیں جو فریشتوں میں جبریل امیتہ مقام ہے فریشتوں میں جو مقام جبریل امیتہ ہے صوفیاء میں وہ مقام ہے حضرت سیدنا با یعظیم مستانی رضی اللہ اللہ تعالیٰ مغداد میں کون کون سا کی سکت گیا جائے کون کون سا جملہ کہا جائے آپ فرماتے ہیں آپ کا ایک جملہ میں نے سنا دیا آپ کا دور بنادے چیز دور ہیں بڑے بڑے صوفیاء آپ کے دور میں اور آپ فیض یافتہ ہیں حضرت امام جعفر صاحب کے سوہاں امام جعفر صاحب کے فیضی یافتہ ہیں علم تو ہوگا علم تو ہوگا دور تو ہوگا اور آپ نے آپ کے دور میں بتاؤں کیسے لوگ جائے سبحان اللہ مرد تو مرد ہے مرد تو مرد ہے جنگل کے قریب سے بزرین امائی آئی اس نے لکڑیوں کا گھٹھا کھایا ہوا کہا با یعظیم یہ گھٹھا نیا گھرکوں ساتھ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ عورت ساتھ ہے کہاں میرا یہ لکڑیوں کا گھٹھا گھرکوں ساتھ ہو حضرت انبارلتی مستان کی آپ نے شیخ کو آواز دی اللہ سبحان اللہ کس کو آواز دی؟ شیخ شیخ کو آواز دی سبحان اللہ اللہ تم عارف ترہی ہیں دوھنکے گھپی آواز دی سبحان اللہ پتہ چلتا ہے شیخ کو آواز دی شیخ تم ہلاتا قریب آیا کہاں یہ لکڑی یہ لکڑیوں کا گھٹھا گھر پہنچا ہے حق سبحان اللہ خیرانی ہو رہی ہے جو تم مل رہا ہے آپ نے یہ سوہاں تک آگے مائی صاحبہ بھی آپ کے دور کیا ہے سننا ایسی مائی تھی دنیا میں ایسی مائی تھی دنیا میں جن کی گول میں ایسے شہزادیں ایسے کامی لوگ بھی آئے اچھا حضرت باجدی مصابی رضی اللہ مائی صاحبہ بھی آپ کے دور کیا ہے جو بھی لوگ پوچھے تھے یہ کیا ہے کس نے بیجا ہے یہ چھیر تیرے تاگل گھٹڑی لے کیا ہے تو اس مائی نے جب لاتا کہاں میں کہہ دوں کی ایک خود نمہ ظالم نے بھیجا ہے اگرہ کہلوں گی ایک خود نمہ ظالم نے بھیجا ہے اس کو حضرت باجدی مصابی رضی اللہ کہاں مائی صاحبہ بھی مجھے ظالم کہاں یہ کیا ہے اب مائی صاحبہ حضرت باجدی مصابی کے دور کی ہے بلا باجدی مصابی سے ہو رہا ہے بھائی کوئی عام بھائی نہیں ہے اس لیے طرح بڑا جمعہ کہتی جائے کہاں اس لیے کہاں ہے نا مکلی فرم نے تمہیں کہاں کیا ہے اس کو نہیں کیا ہے تو دوسروں کا بھار اٹھائے یہ تو ازاد ہے تو جو ازاد جیدہ ہوا اس کو مکلیف بنا رہا ہے تو زانے پر اٹھائے اس کے بعد حضرت باجدی مصابی آپ نے کرامت دکھانا چھوڑی کہتے ہیں پھر اس کے نام دکھانا چھوڑی کہتے ہیں یہ بڑوں کی باتی ہیں پریشانہ ہونا کبھی تنہائی بیٹھنا پھر پوچھنا اس کی بزارتی کیا ہے چلیے بات آگے لیکن چلتے ہیں اتنے بڑے امام ہیں حضرت باجدی مصابی رضی اللہ عنہ جبلا میں نے پہلے بتا دیا آپ باتے پسے کہتے ہیں آپ جب بور کرنا دکھان سے اور ایک جبلا آپ نے یہ کہا ہے فرمایا جو قرآن و سنت کا عامل ہوئی اور طریقت کا دابع کرے فرمایا کوئی چھوٹا ہے کوئی چھوٹا ہے قرآن و سنت کا عامل نہیں قرآن نہیں جانتا حدیث نہیں جانتا نبی کا فرما نہیں جانتا وہ وہ جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے یہ حضرت سلطان اول عالیف ہی نہیں کہہ رہے آپ کیوں پھنسریں ایسے لوگوں کو پاس ہیں چھوڑیں ایسے لوگوں پتہ بڑیں چھوڑیں اگر نہیں پکڑا تو سبحان اللہ اگر پکڑ رہتے تو چھوڑ دیں جو قرآن و سنت کا عامل نہیں جو قرآن و سنت کا وہ حافظ نہیں چھوڑ دیں واپس آدھا ہے ہاں لطف ملے گا آپ کو انشاء اللہ بات جو میں نے آپ شروع کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی لبی بات ہے لیکن اس طرح اختصار آپ کو سنا ہوگا یہ کہنا میں آپ نات ساتھ لایا کیا پادری لوگ اٹھے ہیں کون پادری احسادی غیر مسلم اور خان میں آپ کو اشارہ ہو رہا ہے کہ وہاں جائیں وہاں جائیں اور اسلام کا پرمام دیں حضرت باردی کو سامنی آپ نے ان لوگوں کا بھیس بدلا دھار دیا ان لوگوں کا بھیس سنار پہن لی لگے بیسے ہی ہیں بار بار خیال آ رہا تھا اور آپ پریشان ہو رہے تھے کہ یہ شاید کھل شیطان کی طرف سے نہ ہو لیکن پھر کلیر ہوا کہ نہیں جائیں آپ کو جانا ہے آپ نے بھیس بدلا ان کے میلے میں پہنچے جہاں وہ سب کٹھے تھے سب کٹھے تھے پارے غیر مسلم سارے ان کا بڑے لوگ کٹھے تھے جب وہاں پہ پہنچے نہ ان کے ہی بیسے پہنچے اللہ ہمارے بزرگوں نے بڑی محلت کی ہے مطابقی قسم بڑی محلت کی ہے اسلام کو کھلانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اللہ اکبر وہ حالت کیا کیا اب اس میں بات میں بات کرتا بڑی نبی بات رہی آئیے جب وہاں پہ پہنچے نہ اب پادری صاحب کو باتے لیے بات کریں اندر اپڑا رہنما تھا اب وہ بات کرنے کے لیے آگے آیا اس میں زبان حرکت ہی نہیں کر رہی آپ کی کیوں بات ہو رہی ہے وہ بولنا چاہتا ہے وہ بولنا چاہتا ہے وہ بول نہیں رہا لوگوں نے کہا اس کے چیلوں نے کہا بریدوں نے کہا حضرت بولی ہے کیوں نہیں بول رہے سنیے جب ابھی کوئی کلام نہیں ہوا کوئی بات نہیں ہوئی توجہ کرنا بات شروع ہو گئی ہے اب ان کا پادری بولا کہتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے میں کوئی محمدی آیا بیکا ہے کوئی محمدی آیا بیکا ہے محمدی آیا بیکا ہے جس کی وجہ سے میری زبان حرکت نہیں کر رہی خوش کسمت ہے آپ ایسی حسدی کا خوش کسمت ہے کہا تجھے لگتا ہے مجھے کہ کوئی محمدی آیا بیکا ہے جب اتنی بات سنی بیٹا بیکا ہے اتنی بات سنی نا وہ سارے خوش کسمت ساری بات ہیں ان کو جلال توانا تھا وہ کم تھے اس کو قتل کرتے ابھی کہا نہیں قتل نہیں کرنا ہے اب آیا ہے تو بات ہوگی اب بات ہوگی تو اس نے کہا تجھے محمد کا واصلہ ہے کون ہے محمدی محمد کا واصلہ ہے کون ہے محمدی حضرت باعش مستامین اللہ کی حم دردے گنتے قدر کیپ آیا ہے کلام ضرورو اس نے کہا سوالوں کا جواب دینا پڑے گا میرے کوئی سوال ہے میرے کوئی سوال ہے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا اگر تو جواب دے دے تو ہم تیرے پیوکار ہو جائیں گے اگر تو جواب نہ دے سکا تو یہی پہ تجھ کو پتل کر دیا جائے گا کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے زندگی بہت کا سوال ہے اب وہ نظرے کیا سوال کرے خیر مسلم ہیں ان کا پادری ہے یہ بھی امام جعفر صادقے فیضہ بھیجے ہوئے ہیں محور ان کا محور ان کا مذہب ان کا لوگ ان کے کہ ایک محمدی خڑا ہے سینہ تان کے کڑا ہے مرد ایسے ہوتے ہیں مرد ایسے ہوتے ہیں انہیں ریکھتے ہیں مارے پیچھے کون ہے حق بات ہے تو پٹ جاتے ہیں اللہ آپ کے سب کے ہمیں بھی اطاقت عطا فرما اچھا جو روایات میں مجھے بات بھی دی ہے اس میں تقریباً پچپن سوال ہے اتنے پچپن سوال سارے تو پھر کبھی پھر سے تفسیر کے ساتھ سب گفتگو کرے ہیں لیکن یہ میں آپ کو سناوں اس لیے کہ آپ کی توجہ ہو جائے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم نے پوچھنا ہے کہ کیا پادری نے پوچھا تھا پھر جواب کیا دیا تھا اب توجہ کرنا ہے پادری نہیں اب گفتگو شروع کی تیہ کیا ہوا ہے سوالوں پر جواب آپ سے پہلے تیہ کیا ہوا ہے کہ اگر جواب آپ مل گئے تو ہم تمہارے پیروگا اگر نہ ملے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا آپ نے فرمایا پوچھو کوئی کہہ دا نہیں پوچھو یہ امدی بردہ ہے جو کعبہ کر رہا ہے لوگ حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یہ حضور کا غلام ہے امتی ہے وہ کامل صوفی جو غیر مشلموں کے پادری کو کہتا ہے جو کچھ نہیں پوچھنا جواب آپ سنیے اس نے کہا جی بتائیے ہمیں ایک ایسا بتائیے جس کا دوسرا نہیں ایک ایسا بتائیے جس کا دوسرا نہیں آپ نے جواب دیا ایک ایسا جس کا دوسرا نہیں اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم پہ ہم پہ شرک کے فتر سنیوں جاگو سنی مشرق ہوتے ہم تو ایسا بدروں کے ماننے والے سوال پادر نے کیا بتا ایسا ایک جس کا دوسرا نہیں فرمایا اللہ سبحان اللہ کیا ہے پادری نے دوسرا سوال کیا بتائیے ایسے دو کے بارے جن کا تیسرا نہیں وہ آپ نے جواب کیا دیا فرمایا وہ دن ہے اور رات ہے سبحان اللہ جس کا تیسر نہیں ہے اور قرآن میں آپ نے کہا ہے دن اور رات ہماری دو رشانیہ ہیں سبحان اللہ پیش کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پادری نے کہا ایسے تین بتائیں جس کا چوتھا نہیں ایسا ایسے تین بتائیں جس کا چوتھا نہیں فرمایا ایسے تین جن کا چوتھا نہیں وہ عرش ہے وہ کرسی ہے وہ قلب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عرش کرسی قلب اللہ اللہ اکبر اس نے اگلا سوال کیا ایسے چار بتائیں جس کا پانچوان نہیں فرمایا ایسے چار جن کا پانچوان نہیں وہ اللہ کی نازل کرتا چار کتاب نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انجیز سبحان اللہ اب آگیا سوال کہا ایسے پانچ بتائیں جس کا چھکا نہیں فرمایا ایسے پانچ جس کا چھکا نہیں وہ پانچ نمازیں سبحان اللہ وہ پانچ نمازیں پادر نے کہا ایسے چھے بتائیں جس کا ساتھوان نہیں حضرت نے بتایا ایسے چھے جن کا ساتھوان نہیں وہ چھے دن ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بنا فرمایا بے شک ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ کچھ کے درمیان ہے چھے دن میں بنایا اللہ 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 بات تو بڑی لمبی ہو جانی یہ تو بڑا لمبا بس بون ہے اللہ میں مختصر کرتا ہوں آگے چلیے پادر نے کہا بتائیے وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا وہ جنت میں گئی ایسی قوم کے بارے میں بتائیں جس نے جھوٹ بولا جنت میں گئی اور جس نے سبجت ہوتا وہ جہد نہ ملے اللہ 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 بادر بھی بڑی ڈاڈی ہے اللہ 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 کیا پوچھا ایسی قوم کے بارے میں بتائیں جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی اور وہ قوم جس نے ست بولا جہنم میں گئی تو حضرت بادر بادر بھی اسلامی بولے فرمایا ایسی قوم جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھاری ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھاری جھوٹ بولا تھا نا یہ یہ ہو گیا ریڑیا کھا گیا یاد ہے جھوٹ بولا لیکن معافی بلگئی جنت میں بولا جھوٹ گئے جنت میں اور وہ کونسی کونس ست بولا اور جہنم میں یہودی بولے کہ نسرانی جھوٹے یہودی بولے نسرانی کچھ نہیں نسرانی بولے یہودی کچھ نہیں یہ قرآن کہتا ہے بولا ست بیدن اللہ 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 ست ست ہے نہ کچھ ہوتی نہیں ہے نہ کچھ ہے اب حضور کی امت ہے بس سبحان اللہ 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 جس کے بیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام ہے نکل لیا کہا کسی بند جواب مل رہے ہیں پھر اس نے سوال کیا بتائیے ان چار کے بارے میں جو نہ باپ کی پیٹ سے نکلیں اور نہ ہی ماں کے پیٹ سے نکلیں تو حضرت یونس علیہ السلام جواب دیا کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فیدیہ میں آنے والا نیواز ہے حضرت سیدنا السلام علیہ السلام کی اوٹنی جو پاڑ سے نکلی ہے اوٹنی نکلی جواب آمد ہے یا آپ کے راہ رہے ہیں کہ اوٹنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اوٹنی تیسری بات حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے حضرت سیدہ اکمہ حووہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بائن پسکی سے پیدا کیے گئے یہ چار قرآن ہیں سواب ہوتے جا رہے ہیں سواب ہوتے جا رہے ہیں میں اختصام باتیں کر رہا ہوں پھر پادری نے ایک اور سوال کیا ایسا درخت بتائیے جس میں بارہ ٹہنیاں اور ہر ٹہنی پر تیس پتے اور ہر پتے پر پانچ پون دو دھوپ میں گھرتے ہیں اور تین سایاں ہیں سواب کن سنیے پادری نے سواب دیا ایسا درخت بتائیے جس میں بارہ ٹہنیاں اور ہر ٹہنی پر تیس پتے اور ہر پتے پر پانچ پون دو دھوپ میں گھرتے ہیں اور تین سواب ہوتے ہیں میرے سلطان لب کھولے سواب اللہ کوئی تاخیر میں نہیں کر سواب ہو رہے ہیں سواب اللہ دیکھئے نا یہ تو اچانک باتیں ہو رہی ہیں اچانک باتیں کو تیاری نہیں ہے سواب آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں ایک نمہا بھی توقف نہیں ہے ادھر سے سواب آ رہا ہے ادھر سے جواب آ رہا ہے سبحانہ ایرانی میں کہتے ہیں سبحانہ سبحانہ تو حضرت بھائی مستامی رضی اللہ نے فرمایا ایسا درخت جس میں بارہ ٹہنیاں ہوں ہر ٹہنی پر تیس پتے اور ہر پتے پر پانچ پون دو دھوپ میں کھلتے ہیں تیس سایہ میں سو درخت سے مراد سال ہے درخت سے مراد سال ہے بارہ ٹہنیوں سے مراد بارہ مہینے ہیں اور تیس پتوں سے مراد مہینے کے تیس دن ہے اور ہر پتے پر پانچ پون سے مراد پانچ نماتے ہیں دو دھوپ میں یہ تیس سایہ میں سوہر اثر دھوپ میں مراد بھی نہیں جاؤ فجر سوہر اللہ آرہ تکبیر آرہ تکبیر آرہ تکبیر حضرت سلطان اللہ عرفین ہمارا کیس لڑ رہے ہیں مراد بھی اسلام پہ بات آئی ہے تو ہمارے ہی وقیر ہیں جو ظالموں کو جواب کا جواب دے رہے ہیں ادھر سوال آئے جواب دے رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مزار کے کرو رحمتوں کا رضو فرمائے اور تکبیر بلند کرتے ہیں اور اس کا سوام آپ کی روحے مقدس کو پیس کرتے ہیں آرہ تکبیر آرہ رسال آرہ تحقیر آرہ حیدری آرہ غوثیہ اللہ عفت سوال کیا فادری نے ایسی چار چیزیں بتائیے جن کا ذائقہ اور رنگ مختلف مگر ان سب کی اصل ایج ہے ایسی چار چیزیں بتائیے ہیں جن کا ذائقہ اور رنگ مختلف مگر ان سب کی اصل ایک ہے تو حضرت کے باہر یہ کی مستعمیر رضی اللہ کا جواب دیتے ہیں ایسی چار چیزیں جن کا ذائقہ علاقہ دی مگر سب کی اصل ایک ہے برمایا کہ وہ آنکھ ہے کان ہے ناکھ ہے اور رنگ آنکھوں کا پانی کھاری موں کا پانی میٹھا ناکھ کا پانی کھٹا اور کان کا پانی کڑوا اصل ایک ہے اور جان کا پانی کائے کے لیے آنکھ سے پانی ناکھ سے پانی نہیں گوڑ کر رہے ہیں ناکھ سے پانی نے کلا اور جائقہ ناکھ سے نکلا اور جائقہ موں سے نکھلٹا اور جائقہ کان سے نکھلٹا اور جائقہ اصل اے آپ یہ ہمیں سوال ہیں تو ساری زندگی اپنے دونرے میں لگ جائے کہ کیا سوال کا جواب یا دریئے میں ضرور بنا ہوتا ہی یہ تو باقتی ظاہری کیسی کیسی باتیں وہ کر رہا ہے کہتا ہے بتائیے کنتا جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے یہ پادری کا سوال ہے ایک محمدی برد بولتا ہے یہ کتا جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے جو کہتے ہیں ساری کوئی سب براہ پر ہیں مجھے پوچھیں بتا تو بتا لیکن ہم بتائیں گے جب کتا بولتا ہے تو کیا کہتا ہے حضرت عبادتی مستامی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کتا بولتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے انمہ جببار کے غزب کی وجہ سے دو زفیوں کی ہلاکتوں پر بارتی ہے اللہ تعالیٰ بولتا ہے اللہ کے غزب اور جلال کی وجہ سے دو زفیوں کی ہلاکتوں پر بارتی ہے پادری نے کہا جب گدہ بولتا ہے تو کیا کہتا ہے جب گدہ بولتا ہے تو کیا کہتا ہے ادھر سے سوا فارم جبا جب گدہ بولتا ہے جب گدہ بولتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے چونکی پر حصول لینے والے پر خدا کی ختکار ہو کیا کہا ہے جب گدہ بولتا ہے جب گدہ بولتا ہے یہ کہتا ہے اگلا سوال جب بہن بولتا ہے جب بہن بولتا ہے تو کیا کہتا ہے حضرت نے فرمایا جب بہن بولتا ہے کہتا ہے سبحان اللہ ابھی ہم نہیں بہن جب بولتا ہے ہمیں تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے لیکن ونی کی نگاہ بتا رہی ہے بلی کا علم بتا رہا ہے سلطان عارفین کہتا ہے جب بہن بولتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ ابھی ہم نہیں اس نے کہا جب وہ اونٹ بولتا ہے جب اونٹ بولتا ہے تو کیا کہتا ہے تو آپ نے فرمایا جب اونٹ بولتا ہے کہتا ہے حضرت اللہ وکفا بللہ وکیلہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسوی اللہ وکفا بللہ وکیلہ اس نے کہا جب مور بولتا ہے جب مور بولتا ہے تو کیا کہتا ہے تو آپ نے فرمایا جب مور بولتا ہے کہا جب مور بولتا ہے سبحان اللہ وہ بڑی شان والا جس نے عائش پر استفاق فرمایا جیسا اس کی شان یہ لائک ہے سبحان اللہ یہ بہت بولی ہے سبحان اللہ بات ختم کرتا ہوں تھکے تھکے لگ رہے ہیں ابھی تو بڑی بات ہی ہے اللہ سنیے بادر نے کہا ایسی قوم کے بارے میں بتائیے کہ اللہ تعالی نے ان کی جانت وہی فرمای حالانکہ نہ کوئی انسان ہیں نہ جنات ہیں نہ فرشتے اللہ نے مہی فرمای اس قوم کی طرف جو نہ جنات بھی سے نہ انسانوں میں نہ فرشتوں میں وہ قوم قوم سی ہے باترین نے سوال کی جاتا میرے شیئر حضور سلطان العارفی حضرت باعیہ جن مستامی رضی اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا وہ شہد کی بکھی ہے سبحان اللہ وہ شہد کی بکھی ہے سورہ نحل کے اندر اللہ نے فرمایا اور تمہارے رب نے شہد کی بکھی کو ادھان کیا کہ پہاروں میں گھر بنا اور درختوں میں اور ساتھوں میں سبحان اللہ قرآن کی آئیت پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر آخری بات آخری بات بھی ہے سبحان اللہ آخری بات انہیں کہی بتائیے جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے سبحان اللہ سواد دے جی اس پر میرے شہد نے فرمایا فرمایا اس کا علم اللہ کے پاس ہے آہ سبحان اللہ اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے جس کو چاہے اپنے مقربی میرے سے ادا کرے بات ختم ہوگئی سبحان اللہ اب تو ختم ہوگئی سبحان اللہ اتنے سوال اب بھی میرے چاہے پڑھیں لیکن تحریر ہے پچپن پچپن سوال یہ بات ختم ہوگئی جب ختم ہوگئی نہ سلطان علیہ حضرت فرمانے لگے تو انہیں اتنے سوال کی ایک میرا سوال ہے ایک سوال میرا ہے ریسرٹ نے لگا ہے جب توجہ کرنا توجہ توجہ بات کہاں گئی کدھر توجہ کی تھی ہے سب کے سوال دے دیئے جوابات دیتی سوالوں کے فرمایا اب ایک میرا سوال ہے سبحان اللہ اس نے پچپن سوال کی اتنے ڈاڑے کی اور آپ نے فرمایا ایک سوال اس کا جواب دے آپ پوچھ پوچھ یہ آپ نے فرمایا بتا آسمانوں اور جنت کی کنجی کیا ہے آسمانوں کی اور جنت کی کنجی کیا ہے جب میرے شیخ نے سوال کیا اب جسم کا اپنے لگا جسم کا اپنے لگا سوال نہ کھڑانے لگی نہ کھڑانے لگی سبحان اللہ بولنی نا کہا جواب دو کہا جواب دو جسم کام رہا ہے اب اتباؤں نے پتا کیا تھا حضرت جی جواب دو تمہارے اتنے سوالوں کے جوابات لے دیئے اس نے تو ایک سوال کیا ہے جواب کیوں نہیں دیتا اب وہ بانگری بولا دو اس نے کہا دے دوں کہا اگر میں جواب دے دوں مجھے دار ہے مجھے دار ہے کہیں تم پسا تو نہیں جاؤگے میرے خلاف تو نہیں ہو جاؤگے جواب اسے آتا ہے لیکن سبحان سے نکل نہیں رہا کوم کے تنگی بنا سے کوم کے کا پتا کہا اس سوال کا جواب چاہے یا ایناہ اللہ محمد رسول اللہ اے نکمیر اے نکمیر اے نکمیر سوال اللہ آدھار ہے سبت میرے مو سوال اللہ 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 آسماعوں کی کنجی جنہت کی کنجی لا الہ اللہ اللہ لا الہ اللہ محمد رسول الله جب جواب میرا سبھی سبھی سیدھے ہو گئے سبھی سیدھے ہو گئے سبھی کلمہ پڑھنے لگے سبھی کلمہ پڑھنے لگے جو جان کے دشمن تھے وہ جانتے چکے تھے میرا شیخ میرے پیر کامل سلطان العارفین باہدی عزید فستامی رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک خونہ جلی ترجلو لو سیکھڑو لو اللہ بک سبھا 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 اب آباز پتا کیا آئی پھر آباز بھی آئی نا حضرت باہدی عزید مستامی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ آباز آئی باہدی تم نے ہماری خاطر ایک زمنار پہنے ہم نے پانچ سو تروا دی ہماری خاطر پہنے تھے وہ بھیس بدلاتا اللہ کے لئے بدلاتا سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ تو بھیس بدلتے اپنی ساتھ کے لئے ہمیں کچھ ملتا ہے خیرات ملتا ہے لیکن حضرت باہدی کسامی آپ نے بھیس بدلتا اللہ کے لئے فرمائل تُو نے ہمارے لئے کیا ہم نے تیرے لئے اللہ 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 ہمیں عمر کی توفیق عطا فرمائے اسی حکم میں قائم رہنا یا یوں لذین آونات اللہ وَقُونُوا وَأَصَلَيْهِ سبحان اللہ نالکو سنگی